دوستو آج میں پاکستان فلم ڈسٹری اور پاکستان میوزک انڈسٹری کے سپیشلی اسف انکار کی بات کرنے جا رہا ہوں جنہیں پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر جہاں جہاں پنجابی اور اردو بولی جاتی ہے انہیں پسند کیا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے وہ اپنے کلاسیکل، نیم کلاسیکل، غیت، غزلیں اور فلمی گانوں کی وجہ سے پچھلی چھ دھائیوں سے اپنے چانے والوں کے دلوں میں گھر کیے ہوئے ہیں جی ہاں میں آج بات کرنے جا رہا ہوں پاکستان کے مشہورہ مروف لوگ گلوکار شوکت علی کی گلوکار شوکت علی تین مئی انیس سو چوالیس کو لہور کے علاقہ باٹی گیٹ میں پیدا ہوئے ہیں اور جب پاکستان بنا تو آپ بہت ہی چھوٹے تھے اور آپ کی چھوٹی عمر میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا جب آپ کے والد کا انتقال ہوا تو آپ کے سب سے بڑے بھائی کی عمر صرف نو سال تھی اور آپ کی والدہ کی عمر صرف تیس سال تھی اپنے والد کی انتقال کی وجہ سے کچھ مالی حالات خراب ہونے کی وجہ سے آپ کی فیملی لہور سے آپ کے دادا کے شہر ملکوال گجرات میں چلی گئی اور ملکوال کے اندر ہی آپ نے اپنے اپدائی تلیم حاصل کی آپ کے ساتھ بہن بھائی ہیں گلوکار شوکت علی کو بچپن ہی سے گائیکی کا شوق تھا اور آپ کا تعلق بھی گائیکی کے ہی گرانے سے ہیں اور آپ کا فنے گائیکی میراس میں ملا ہے آپ اپنے سکول کے اندر صبح کی دعا یعنی لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری اور اسی طرح قومی طرح آنا وغیرہ گاتے تھے اس کے بعد آپ کے ایک سکول ٹیچر نے آپ کو ایز اے چائلڈ سٹار اپنے ایک ڈراما میں کاسٹ کیا یہ سٹیج ڈراما مشہور رائٹر آگا حشر مرہوم کا لکھا گوا تھا جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ آگا حشر مرہوم کے ڈراموں کے اندر میوزک یا گانے وغیرہ بھی شامل کیا جاتے تھے آپ نے اس ڈراما میں ایکٹنگ تو کی ہی لیکن اس کے علاوہ آپ نے کچھ گانے گا کر بھی اپنے فن کام زارہ کیا گلوکار شاکت علی نے گانا گانے کی تربیت بقیدہ طور پر اپنے بھائی گلوکار انایت علی سے حاصل کی پاکستان کا مشہور اور محروف گانا جو کہ پنجابی میں ہے چھلہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کے بڑے بھائی انایت علی ہی نے گایا ہے اور اس کے بعد آپ نے بھی اپنی والدہ کے کہنے پر اس چھلہ گانے کو گایا اور پھر یہ گانا آپ کی ہی آواز میں بہت زیادہ پاپولر ہوا اور لوگوں کو پسند آیا آپ کے بڑے بھائی کو یہ بھی عزاز حاصل ہے کہ انہوں نے پاکستان آرٹ کانسل میں بطور استار وہ میوزک بھی سکھاتے رہے ہیں آپ کو اپنے فن سے اتنا پیار تھا کہ آپ اپنی اردو کو سوارنے کے لیے سپیشلی طور پر کیچھ ہی چلے گئے اور وہاں پار وفاقی اردو کالج میں 30 ائر میں انہوں نے داخلہ لے لیا اب اپنے کالج کے سمانے میں مختلف شورا کا کلام پڑھتے تھے سپیشلی آپ میام حمد بکش صاحب کی شاعری کو بہت پسند کرتے تھے اور ان کو پڑا کرتے تھے ان کو گایا کرتے تھے اور یہ کہنا گلت نہیں ہوگا کہ آپ نے ہی میام حمد بکش کی شاعری کو جہاں جہاں پنجابی سمجھی جاتی ہے بولی جاتی ہے ان لوگوں تک بچایا ہے گلکر شوکت علی نے اپنے فلمی کیریئر کا آگاس ماجی کی مشہور مروف فلم تیس مار خان میں ایک گانا گا کر کیا تیس مار خان فلم اپنے دور میں بہت ہٹ ہوئی اور آپ کا گانا بھی لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا لیکن آپ کے گانے کو پاکستان ریڈیوز پر بین کر دیا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ گانے کے اندر کچھ ایسی شاعری استعمال کی گئی جو پاکستان ریڈیو کے قوانین کے اوپر پورا نہیں اترتی تھی جہاں ایک طرف آپ کا یہ گانا بہت زیادہ ہٹ ہوا لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا فلم کے اندر دوسری طرف یہ گانا آپ کی بدکسمتی کا بھی باعث بن گیا کیونکہ اس گانا کو پاکستان ریڈیو نے تو بین کیا ہی اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے موسیقار جو کہ فلم سے جڑے ہوئے تھے انہوں نے آپ کو فلموں میں ایز ای پلی بیک سنگر لینا بند کر دیا موسیقاروں کا کہنا تھا کہ یہ گوڈ لک آدمی نہیں ہے آپ کے فن کا سفر دوسرے عام فنکاروں کی نسبت روبرس رہا ہے یعنی کہ سب سے پہلے آپ نے سٹیج پر کام کیا اس کے بعد فلموں میں گایا اور اس کے بعد ریڈیو پر آئے لیکن نارمال فنکاروں کی کچھ اس طرح کی وہ سٹیجز ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے وہ سٹیج پر جاتے ہیں اس پر پرفارم کرنے کے بعد وہ ریڈیو پر آتے ہیں اور ریڈیو کے بعد ٹیلیویزن اور پھر فلم کی طرف جاتے ہیں گولکر شوقت علی جہاں پر گانا گاتے ہیں موسیقی کی ترتیب دیتے ہیں اس کے علاوہ وہ شاعری بھی کرتے ہیں اور آپ کے شاعری کے دو مجموعہ شائع ہو جکے ہیں جن کے نام کچھ اس طرح ہیں آپ کے پہلے مجموعہ کا نام ہے ہنجواندے حال نے یہ دوہزار پانچ میں شائع ہویا اور آپ کے دوسرے شاعری مجموعہ کا نام ہے اٹانالٹرکور گولکر شوقت علی کو یہ بھی عزاز حاصل ہے کہ آپ نے پی ٹی وی کے پروگرام جی آئیانو کی کمپیرنگ کی ہے اور کمپیرنگ کے ساتھ ساتھ آپ اس کے سکرپٹ رائٹر بھی رہے ہیں اس طرح آپ کا شمار پاکستان کے پڑے لکھے فنکاروں میں ہوتا ہے پنجابی گانوں کو گانے کے ساتھ ساتھ آپ کو اردو غزرگوئی میں بھی بہت زیادہ شوہرت ملی دوستو آپ بات کرتے ہیں گولکر شوقت علی کی فیملی کی تو ان کی وائف کی جو پکچر ہے وہ ویلیبل نہیں ہے آپ کے ماشاءاللہ تین بیٹے ہیں جن کے نام عمران، محسن علی عباس اور آمر ہیں بزرگی بات یہ ہے کہ آپ کے تینوں بیٹے گولکر ہیں اور ماشاءاللہ سب اچھی ایڈوکیشن حاصل کر چکے ہیں آپ کے چھوٹے بیٹے نے لندن سے ایم بی اے بھی کیا ہوا ہے دوستو گولکر شوقت علی نے انیس سو پچاسی میں بننے والی فلم کفارہ اور اکبرہ میں ایکٹنگ بھی کی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں گولکر شوقت علی کے اوارڈز کی تو حکومت پاکستان نے آپ کی ختمات کو سراتے ہوئے انیس سو نوے میں پرائیڈ آف پرفارمنس سے نوازا اس کے علاوہ ان کو پنجاب کی حکومت نے پرائیڈ آف پنجاب سے بھی نوازا ہے گولکر شوقت علی ہمارا سرمایہ ہے ہم ان کی جتنی بھی عزت اور قدر کریں وہ کم ہے اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ان کو تندرست رکھے اور وہ ہمیشہ گاتے رہیں اور اپنی سریلی وعات سے اپنے چاہنے والوں کو محضوظ کرتے رہیں دوستو اگر آپ کو یہ بیографی پسند آئی ہے اور آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز آپ مجھے اپنا پیار اور اپنی محبت دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے تھانکی سو مجھ مجھے اپنا بہت شکریہ کو سارا خریف پmente سارااoh س termین مجھ detta ٹھیک موسیقی